اسلام علیکم حضور ان کا یہ تھا تاکہ مسلمانوں کو یہ عادت پڑے کہ بلا وجہ کی کرز نہیں لینے ہاں ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ بلا وجہ کی کرز لے لے اپنے اوپر کرزوں کو بوجھ نہیں ڈالنا ہے یا شیاں کرنے کے لوگ کرز لے لیتے ہیں اچھے یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو اب یہی کریڈٹ کارڈوں نے مسئیبت ڈالی کی دنیا میں لے کے سارا جو اکنومک کرائسز آیا ہے اس میں سے سارے اسی طرح پس گئے ہیں نا مورگیج اور گھروں کے ٹی وی پہ اشتہار دیکھا نے ایچ ڈی ٹیلی وین سیٹ کا وہ لے لیا نے سوفا سیٹ کا دیکھا وہ لے لیا کار کا نیا موڈل آیا وہ لے لیا کرزوں پہ کرزیں چٹھتے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے اطا کرنے والا بھی کہا ہے کہ نہیں اس لیے وہ ایک امریکن ایک اونومسٹ ہے پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں جو ذمہ دار ہیں نا تو وہ بچارے تو اپنے اس کے لیے لیتے ہیں کرز لیکن اس پہ انٹریسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کرزوں میں ہی ڈوبے رہتے ہیں پھر پھر پروپٹ بھی ان کی ساتھ نہیں دیتی اس لیے ایک اونومسٹ نے ایک لکھا ہے کہ جو پاکستانی انڈین فارمر ہے نا وہ he born in debt lives in debt and dies in debt تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جی جزاک اللہ زور